بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما معد محترم سامعین اکرام ارشادات اکابر کی روشنی میں چند واقعات پیشلی کئی قسطوں سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں اور حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے کچھ واقعات اور کچھ ارشادات پیش کر رہے ہیں اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے وعدہ فرما لیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ احوال کا معاشرے کا نفس کا شیطان کا اور خواہشات کا تقاضہ چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کے لے چلیں گے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ احوال کا معاشرے کا نفس کا شیطان کا اور خواہشات کا تقاضہ چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کے لے چلیں گے یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے بلکہ فرمایا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے ذرا کوئی ارادہ تو کرے ذرا کوئی ایک مرتبہ اپنے نفس کے مقابلے میں ڈٹے تو سہی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا لہذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ٹوٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا دل پر اڑے دل پر آرے چل جائیں گے خواہشات پامال ہو جائیں گی دل و دماغ پر قیامت گزر جائیں گی لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے چلیں گے حاصل تصوف حضرت حکیم الامت قدیسہ سر روحو نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی یاد رکھنے کے لائق ہے فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو مثلا نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کو جانے میں سستی پیدا ہو رہی اس سستی کا مقابلہ کرے اس طاعت کو کرے اور جب گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچیں اسی سے تعلق معللہ میں ترقی ہوتی ہے اور جو شخص کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں اپنا نفسانی خواہشات پر آرے چلا چلا کر اور ہتھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دیا تو اب وہ نفس کچلنے کے نتیجے میں اللہ جللہ جلالہ کی تجلی کا گھر بن گیا تجلی گاہ بن گیا نفس کو لذت سے دور رکھا جائے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو ہمارے لئے یہ عمل کتنا آسان کر دیا اور نہ پہلے زمانے میں تو صوفیاء اکرام خدا جانے کیا کیا ریاضتیں کر لیا کرتے تھے صوفیاء اکرام کے یہاں لنگر ہوا کرتے تھے اس لنگر کے اندر شوربہ رہتا تھا خانقہ میں جو مریدین ہوا کرتے تھے ان کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جس کے پاس ایک پیالہ شوربے کا آئے تو وہ اس شوربے میں ایک پیالہ پانی مینے اور پھر کھائے تاکہ نفس کو لذت گیری کی قید سے آساد کیا اللہ حکر اس کے علاوہ ان سے فاقے بھی کرواتے تھے لیکن وہ زمانہ اور تھا اور آج کا زمانہ اور ہے جیسے ٹپ کے اندر زمانے کے بدلنے سے علاج کے طریقے بدل جاتے ہیں اسی طرح حکیم الامت قدس اللہ حسیر رہو نے ہمارے زمانے کے لحاظ سے ہمارے مزاجوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نسخے تجویز کیے تقلیل تعام کا نسخہ ہمارے لئے تجویز کر گئے جس سے تقلیل تعام کا منشاہ حاصل ہو جائے یہ برطن امانت ہے حضرت مولانا آشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ حسیر رہو نے بے شمار مواعظ میں اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگ بکسرت ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کسی نے کھانا بھیج دیا اس بیچارے کھانے والے سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا اب صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھانا تم دوسرے برطن میں نکال لو اور وہ برطن فوراں اس کو واپس کر دی مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ کھانا بھیجنے والا برطن سے بھی محروم چنانچہ وہ برطن گھر میں پڑے ہوئے ہیں واپس پہنچانے کی فکر نہیں بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ان برطنوں کو خود اپنے استعمال میں لانا شروع کر دیا یہ امانت میں خیانت ہے اس لیے کہ وہ برطن آپ کے پاس بطور رعایت بطور عاریت کے آئیت ہیں آپ کو ان کا مالک نہیں بنایا گیا تھا لہٰذا ان برطنوں کو استعمال کرنا اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں خیانت ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ